السلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک اردو نوول سینل جہاں آپ اب تک بے شمال لاتداد آڈیو نوول سن چکے ہیں اور ابھی بھی آپ اس چینل پر سلسلیوار نوول تیرے واسطے سن رہے ہیں تو اب میں اس کی اپیسوٹ لے آئی ہوں جس کا آپ کو کوشت سے انتظار ہوگا تو چلیں پڑھتے ہیں نوول تیرے واسطے کی اگلے کس کے طرف تیرے واسطے اپیسوٹ ٹویل جیمز جیمز وہ اس کے وجود کو کمپٹر سے ڈھکتے دھارتے ہوئے بولا تو اس کا سب سے خاص بندہ جیمز بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا جی بوس وہ نظر جھکا ہے تابداری سے بولا مجھے پچھلے دنوں کی تمام ہسٹری چاہیے اگر کوئی کوتا ہی بڑھتی تو آئی سوئر تمہیں زمین کو اپنے پر تنگ ہوتا پاؤگے اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیتا تھا اس کی باپا جیمز کی ریڈ کے ہٹی میں سنسنا ہٹ ہونے لگی تھی راجر بوس تھوڑی دیر میں مل جائے گی وہ یہ کہتا جاننے کو پلٹا تو وہ سرسراتے لہجے میں بولا رکو جی بوس وہ دب سے بولا پرس ایڈ کے ٹلاؤ اس نے حکم دیا اس کی باپا جیمز نے ایڈی کے بل پرٹ کر اسے یوں دیکھا جیسے وہ دنیا کا آٹھوہ جوبہ ہو کیا اس کی آنکھوں میں حیرت تو استجاب نمائیا تھا وہ شخص جس نے آج تک خود اپنے زخموں پر مرہم نہ رکھا تھا زبا مانگ رہا تھا یہ کیسے ممکن تھا مگر ڈیمن کی آل پار ہوتی نظروں کا مفہوم سمجھ وہ گذہ کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا تھا اور ارلے دو منٹ میں اس کے ہاتھ میں پرس ایڈ کیٹ موجود تھی ڈیمن دروازہ بند کرتے پلٹا اور روح کے وجود سے کمفرٹر ہٹایا اس کا چیرہ سرخی سے تم تمہا رہا تھا ڈیمن نے اسے ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ وہ بخار میں جل رہی تھی اس کی حالت دیکھ وہ لب بھیج کر رہ گیا اسے صحیح طریقے سے بیٹ پر کمر کے بل لٹاتے وہ بیٹ کے اوپر آیا اور اس کے زخمی کمر کا معاینہ کرنے لگا کہ آخر کس زخم پر وہ دبا پہلے لگائے کیونکہ زخم تھی ہی انگینا وہ اپنے اونی پر برنول لگاتے جیسے ہی اس کے زخم پر برہم رکھنے لگا تو دو پل کو اس کے ہاتھ تھامے دے کیا وہ اسے چھونے جا رہا تھا ایک پل کے لیے سوچ اس کے ذہن میں لہرائی دل تیزی سے دھڑکا تھا اور جسم سے ایک دم تپش نکلنے لگی تھی کیا اس کی بہشی میں اسے چھونا ٹھیک ہوگا اس کی اجازت کے بغائے وہ اپنی گردن سہلاتے ششو پنچی میں مخترہ تھا وہ شخص جس نے آج تا کوئی بھی کام کسی کی اجازت سے نہ کیا تھا آج اس چھوئی مویسی لڑکی کی اجازت کے بارے میں سوچ رہا تھا اگلی پل اپنی سوچ کو بھاڑ میں جھوکتے اپنے جائز حق کا استعمال کرتے اس نے انگلی پر لگا مرہم اس کے زخم پر رکھا جبڑے بھیجتے وہ بہت احتیاس سے انگلی کی پول پر مرہم لگا کر زخموں پر پھیر رہا تھا جب زخموں پر مرہم لگ گیا تو ہر زخم کو غور سے دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی زخم رہ تو نہیں کیا فقوی وقوی سے ہور کے موز سے سسکی نکلتی تھی جب بھی وہ اس کے زخم پر مرہم رکھتا تھا اور اتنی ہی بار ڈیمن کا دل جیسے نوچا جاتا تھا اسے ان کپڑوں میں دیکھ اسے کوفت ہوئی تھی دل کیا جھر سے اسے کپڑے اس کے تن سے الگ کر دے جو اس کے نیند میں خلال برپا کر رہے تھے لیکن پھر یہ سوچ گیا کہ وہ کیا سوچے کہ اس کے ہاتھ رکھ جاتے شک پہلے تو میں نے کبھی کسی کی مرضی کے بارے میں نہیں سوچا تو اب میں کیوں سوچ رہا ہوں بات کی بات میں دیکھ جائے گی جو سوچنا ہے سوچیں میری پلاستے مگر اسے اس جنڈرز میں کم از کم میں تو نہیں دیکھ سکتا اس کے لہنگی کو خوہر نظر سے دیکھتے خوصہ مقاطف تھا برنال پس ایٹ کٹ میں واپس رکھ کر اس کے کمائے پر پٹی کی اور اٹھ کر ہاتھ دھوتے واپس ایماری کے پاس گیا پر ایماری کھولی جہاں اس کی مقالف شرٹس ہنگ ہوئی تھی ان کے اندر سے ایک لوس وائٹ دھیلی ڈھالی ٹی شرٹ نکالی اور ایک پیٹ ٹراؤزر جو اسے تو فٹ تھا لیکن اس لڑکی کے لئے شاید یہ بھی بڑا ہوتا پپٹے لے کر وہ اس تک آیا کمرے کی لائٹ آف کرتے ہور کو سجدہ لٹاتے ٹی شرٹ اور ٹراؤزروں سے بمشکل پہنا دیئے پہلے بار ڈیمن کو لگا کہ کوئی کام اتنا بھی مشکل ہو سکتا ہے اس کی حالت تو ایسے تھی جیسے پیاسا سمندر کے پاس رہ کر بھی اپنی پیاس نہ بھجا پا رہا ہو چہرہ جوان جذبوں اور کنہ کنہ کی سوچوں سے صرف پڑھ رہا تھا جبکہ حالت سوکر کارٹا ہو چکا تھا اس نے ہور کے چہرے سے نظر چھرائیں اور ادھرہ در ٹیل تک نے بالوں میں اپنی انیاں پھیڑتے خود کو شانت کرنے لگا پھر اپنا چیزہ تھکتا باتے خود کو دسہ دیتی ہی ڈیمن کچھ نہیں ہوا اسی قربت مجھے جیسے طاقتول شخص پر اثر نہیں کر سکتی بیس رانگ وہ خود کو تھکی دیتے بولا حالکہ اس قدر اس چیز سے اچھے تنا واقع تھا کہ یہ ایک بہت سنگین چھوٹ ہے اس نے نظر ٹھائے کا بہوش پڑی ہور کو دیکھا بہوشی میں ہونے کے باوجود بھی اس کے چیزے پر گھبرار تھی جیسے وہ ابھی بھی کسی خوف کے زیرے اثر ہو پتہ نہیں لڑکی کبھی سکوم کی نیند سوئی بھی تھی یا نہیں وہ سوچ کر رہ گیا اور اگرہی پر وہ بیٹ پر لیٹے کمپٹا میں خوز گیا اور ایک حاصل سے کھنش کر اپنے قریب گیا وہ اسے اتنا قریب کر چکا تھا کہ ہور کی جھرستی سانسے اس کی گرم سانسوں سے ٹکرانے لگی تھی نظروں کا ذاگر بدلا تو نظر اس کے سرخ شہرے پر پڑی اور وہاں سے ہوتی ہے اس کے سرخ لپسٹک سے سجے رسیدے بھرے لپوں پر پڑی تو دل میں گدگدی سی ہونے لگی اور پیار شدر پکڑنے لگی جب وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی تو وہ تب بھی خود پر بمشکل ضبط کرتا تھا پھر اب تو وہ اس کی محرم تھی اس کی بیوی جس پر اس کا پورا پورا حق تھا اور آج تو وہ اتنی قریب تھی کہ اس کے بیحت کا نزدیک کہ اس کے سانسوں کی محک اسے ٹوٹ کر بھہکانے لگی تھی آج سے پہلے وہ بہت سی لڑکیں کے قریب گیا تھا آج سے پہلے وہ بہت سی لڑکیں کے قریب گیا تھا مگر کسی کی بھی سانسے ایسی مدوش گناہ بھہکانے والی تو نہ تھی جتنی اس کی بیوی کی تھی نظر اس کی سفید دمکتی گردن پر پڑی تو اس نے بے اختیار ہوتے وہاں اپنے تشنے لب رکھے ساتھ ذرہ کی ذرہ نظر اس کی خوبصورتی طرح پراشے بدن پر گئی تو ڈیامن جیسے مضبوط عذاب والے بندے کی بھی بس ہوئی تھی وہ تو پہلے ہی برا مشہورتہ تھوڑا اور بن جاتا تو کوئی ہرج بھی نہ تھا سبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو مون کھول دے ڈیامن اس کی نیم برہانہ بیوٹی بون کو ننوی سے دانتوں میں دبایا تھا اور کچھ دیر بعد پیچھے ہٹا تو اپنی لب بیٹ دے کانک کے لیے دے کی طرح چمکنے لگی تھی پھر اپنے داڑھی اس کی گردن سے رب کرنے لگا اسے اس کھیر میں مزا آ رہا تھا جیسے بچے کو کسی نے اس کا من پسند کھلونا دے دیا ہو وہ کبھی اسے پھولے گائے پر لب رکھتا تو کبھی اس کی لمبی پلکوں پر خوب مارتا پھر جب نظر اس کے لبوں پر پڑھتے اس سے اور سبر نہ ہوا تو وہ اپنی محبت کی محورن پر سب کر گیا تھا گھونڈ گھونڈ اس کی سانسے خود میں انڈیلتا وہ بہک رہا تھا اس بھی قربت میں ایسے پیاسے کی طرح جو سردیوں بعد سراب ہوا تھا لمحے تبین ہوتے چلے گا وہ جیسے مدھوش ہوتا چلا گیا چانکا تو وہ تب جب نیم بھی ہوشی میں محور کی چہرے پر بل پڑھنے لگے اس کی سانسے سینے میں اٹکنے لگی تھے اس کی سانسوں پر رہم کھاتا وہ پیچھے ہٹا تھا اس کو ایک بار بھی اور دیکھے بغیر اس نے وہ کو چھٹکے سے کھینچ کا قریب کرتا اپنے سینے میں بھیجا تھا نرمیز اس کا چہرہ اپنے سینے پر رکھتا اس کے لمبے بالوں سے آتی مدھوش کن خلدوں میں کم ہونے لگا ہاتھ اس کے ریشم سے بالوں میں علش کر رہے گئے تھا اور یوں ہی الجھائے رکھنا چاہتا تھا یہاں تک کہ وہ اپنی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں مون گیا آج کے صبح نہائیت حسین تھی خاص کا ڈیمن کو تو یہی لگا اپنی باہوں میں نئے وجود کو سموئے وہ کسی اور دنیا میں تھا آج سے پہلے اس نے سوچا بھی ناتا کہ اس کی کوئی صبح اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے چانتی سے حسن علیہ اس کی بیوی اس کی کل کائنات اس کی باہوں میں سکڑی سمٹی پڑی تھی کافر جائے تو وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا پھر اس سے حول کی خاموشی برداشت نہ ہوئی تو وہ اسے اٹھانے کے لئے اس کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا اس کا دل چاہا یہ چابی والی گڑیاں اس سے باتیں کرے اس کی باتیں سنیں تب ہی وہ اس کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرنے لگا تھا کبھی اس سے گردن پر اپنی بیرڈ رپ کرتا کبھی اس کے ہونٹوں کو چھوٹا کبھی گالوں پر لب رکھتا اپنے چہرے پر کسی کا نرم گرم لمس محسوس کرتے وہ نین کی کیفت نے پوری طرح سے مچھ لی شفاف ماتے پر بل نمدار ہوئے جسے بہت دیکھ کے ڈیمن نے اپنے دہتے ہونٹ 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 کے سروخ لبوں پر رکھے اور پھر چھٹ اپنی آنکھیں کھولی اس کا بھاری ہاتھ ہونٹ کی کمر کے گرد لپٹا اس سے خدر بھیجے ہوئے تھا وہ دیوانہ بار اس کے چہرے کے نقوش کو محبت جنونیاں سے چھو رہا تھا یہ احساسی اتنا دلکش تھا کہ اب وہ اس کی تھی صرف اس کی وہ جب چاہے اسے دیکھ سکتا تھا چھو سکتا تھا اسے نہار سکتا تھا اس پر جب چاہے فیدہ ہو سکتا تھا اسے روکنے والا کوئی نہ تھا اس کے بھاری بازوں کی مضبوط قید کے باعث وہ کا سانس رکھنے لگا جس وجہ سے وہ پہچین ہوئے اس سے لگا اس پر کوئی وزنی چیز موجود ہو جس کے سبب اسے سانس لینے میں دکت پیش آ رہی تھی نیند میں خلال کے سبب اس نے بھاری ہوئی پڑکیں چھپکتے سوئے ہوئے ذہن پر ایک کے بعد ایک منظر واضح ہونے لگے تھے اس نے آکے پھیلائے سامنے دیکھنا چاہا مگر ڈیمن کا چہرہ اس کے اتنے نزدیک تھا کہ وہ اس کی سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا اور محسوس کر رہی تھی وہ اس وقت اس کے قدیب در تھا پھور کا سانس جہاں تھا وہیں سینے مٹا گیا جبکہ ڈیمن بڑی محویت سے اس کا ایک ایک تاثر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا اور اسے یہ رنگ دل و جان سے عزیز ہوتے جا رہے تھے اجانب کو جھکا اور اپنے لب پھور کے نقصار پر رکھے اس نے اپنی رگ رگ میں سکون سرائیت کرتا محسوس ہوتا لیکن یہی بات پھور کے لیے کہنا مشکل تھی اپنی آنکھوں کے سامنے ڈیمن کے لمز پر اس کا دماغ سیکنڈ کے بیس بھی حصے میں پیدار ہوا کہ اسے ایک دم ہشکیوں کا دورہ پڑھاتا اس نے دات پر دات جمعہ ہشکی کو روکنے کی کوشش کی اور ساتھ میں سانس بھی بند کر لیا کہ کسی طریقے سے ہی ہشکی رو جائے اور دوسری طرف اپنے ہار ڈیمن کے شرٹ سینے پر جمعہ بھرکو کوشش کرتے اس سے خود سے الگ کرنا چاہا مگر اس کا برہرہ سینہ محسوس کرتے فورا اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور کمیوں کے بھر اٹھنے لگی تو ماتھر ڈیمن کے ماتے سے ٹکرایا تو وہ واپس بیٹ پکری ڈیمن کو اتنے قریب دیکھتے ہوش معتل ہوئے تھے ڈیمن کو تو اس چوڑ کا خاصا فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ چوڑ تو اس کے لئے پھول سے بھی حلقی تھی اس کا ایک ہاتھ ہور کی کردن اور دوسرا ہور کی کمر کے گرد حصار کے صورت لپٹا ہوا تھا مگر ہور کی مسلسل مزہمت کے باعث اب ڈیمن نے شرارت سے لب دانتوں تلے دبائے اسے ذرا فاصلے پر ہوا مگر ساہنوز ہشکیاں لیتا دیکھ وہ ایک دم اس کے لب پر اپنے دسترس میں لے گیا اس کی اس جرد پر ہور کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اس کی تو گویاں ایسے تھی جیسے کبھی آ ہی نہ ہو اسے ساکت سانس نہ لیتے محسوس کر وہ سے میں نے پھر نکاحوں سے دیکھتا بیچے ہٹا تو اس کے بھیگی لبوں کو بغاہ دیکھتا اس کے لبوں پر شریف مسکرہات مشلی تھی اب وہ سکون سے کونسے کوہنی کے بل لیٹا اس کے تاثرات ملائزہ کر رہا تھا جو بھائرہ سب نے لبوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھو رہی تھی جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو پھول کی تیز سے دھڑکتی سانسوں کی ردھم کو وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا جو آنکھوں میں خوف و خشاہ سمیڑے اس کی سرک مگر چمک بھری گسٹر لگرے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی آپ دیمن کی آنکھوں میں کچھ الگ تی چمک بھرا تاثر اپرا تھا ہاں میں اور نہیں تو کون بیوی صبح صبح تو تمہیں اپنا شوہر ہی اپنے پہلوں میں ملے گا نا اس کے اتنی بے باگ بات پر ملو کا وجود نہ صرف کپ کپا کر رہ گیا بلکہ چہرہ لہو چھلکا آنے کو ہوا لیکن جیسے ہی نگاہ اپنے کپڑوں پر گئی تو اسے لگا اکلا سانس نہیں لے پائے گی وہ یہ تو اس کے کپڑے نہ تھے یہ تو کسی اور کے ایک دم اس کے دماغ میں خطر لگی گھنٹی بجے اور سہمیں نگاہ سامنے اس قابی نگاہوں والے شخص بجاہ کر ٹھہری جو اسے ہی گہرے نظر سے دیکھ رہا تھا میرے کپڑے وہرہ سے اس شٹ کو گلے سے کھینچ کر اوپر کرتی بولی اور کلاوازی کھاتے بیٹ کی دوسری طرف سے نیچے اتری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکتے لگے تھے اوہو مائی ڈارلنگ کریکٹ یارسیل میرے کپڑے ڈیمن نے میرے کپڑے پر زور دیتے مہینے خیز نظر سے اسے دیکھتے کہا اور اگلی ہی ڈیمن میں وہ پلک جھپکتے اس کے نہایت پر موجود تھا اتنا کہ اس کی کمر دیواز سے چاٹک رہی تھی چھیک چناب آج کی ایویسورٹ تو کافی رومانٹک تھی کیسی لگ گیا آپ کو یہ ایویسورٹ کمیٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چل ملیں گے اگلی ایویسورٹ کے ساتھ تب تک لی اجازت دیجئے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ اور رومانٹک نوولز کی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو بروق مل سکیں تو اللہ حافظ